نمشکر دوستوں آج کا یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا اڈینیوم فلاورنگ کے اوپر دوستوں کئی بار ایسا ہوتا ہے ہمارے ہمارے جو چینل ہے اس چینل پر کئی بار جو ہے ہمارے دوستوں کا ایسے سوال آئے ہیں کہ ہمارا پودا جو ہے دو سال پرانا ہو گیا ہے تین سال پرانا ہو گیا ہے لیکن فلاورنگ نہیں دے رہا ہے تو دوستوں اڈینیوم فلاورنگ کے لیے سب سے پہلے چیز جو جروری ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ویڈر کنڈیشن موسم دوستوں موسم اگر آپ کے یہاں پر 35 ڈگری سے نیچے ہے اور 15 ڈگری سے اوپر ہے مطلب minimum temperature اگر آپ کا 15 سے اوپر ہے اور maximum temperature آپ کا 35 سے نیچے ہے تو یہ جو ہے آڈینیوم کی فلاورنگ کے لیے بہت ہی اچھا موسم مانا آتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ خاد ڈالنے سے ہمارا آڈینیوم فلاورنگ کرے گا تو دوستوں بہت زیادہ خاد ڈالنے سے آڈینیوم فلاورنگ نہیں کرتا ہے آڈینیوم کے معاملے میں یہی خاصیت ہے کہ آڈینیوم میں اگر موسم اس کا ساتھ دے رہا ہے دھوپ اس کو اچھی طرح سے مل لئیے تو کم سے کم خاد میں بھی اچھی فلاورنگ کرتا ہے اس کو بہت زیادہ خاد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کو کیول فاسپورس اور پوٹیشیم اگر آپ دیتے ہیں اتنے سے ہی اس کا کام ہو جاتا ہے اتنے سے یہ بھر بھر کے فلاورنگ کرتا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں میرے لگ بھگ سبھی ایڈالنیوم میں فلاور برٹس آئے ہوئی ہیں کئی لوگوں کی سکایت رہتی ہے کہ ان کے فلاور برٹس گر جاتے ہیں کئی لوگوں کی سکایت رہتی ہے کہ ان کے فلاور برٹس برن ہو جاتے ہیں تو دوستوں آج میں اسی پر آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں تو دوستوں یہ جو جانکاری میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بہت اچھی ہے آپ کو کام بھی کرے گی اور اس سمیں اگر آپ اس کا اپیوگ کرتے ہیں تو آپ کو ریزلٹ بھی بہت اچھا ملے گا آج نومبر کی نو تاریخ ہے اور آج کی ڈیٹ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ نومبر ابھی آپ کے اس پورا بچا ہوا ہے ایڈینیم سے فلاورنگ لینے کے لیے اگر آپ کے یہاں پر موسم تھوڑا بھی اگر گرم ہے مطلب 35 ڈگری سے نیچے چل رہا ہے لیکن 15 سے اوپر چل رہا ہے تو آپ اچھی خاصی فلاورنگ اس سے لے سکتے ہیں دوستوں ہمارے پاس دیکھیں جتنے بھی پودیں ہیں ان سب میں فلاور بٹس بھرے ہوئے ہیں تو دوستوں میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا اس میں ایک خات ڈالی تھی ہم نے ٹھیک ہے اس خات کے بعد آپ اس خات کا پریوگ کریں یا نہ کریں تو بھی کوئی دکت نہیں اگر آپ نے وہ خات یوز کر لی ہے تو آپ کے میں فلاورنگ ہونا شروع ہو جائے اگر آپ نے نہیں کیے تو یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے کچھ مطلوں کا سوال تھا کہ آرگینک میں کچھ بتائیے ہم کو تو دوستوں آرگینک میں میں بتانا چاہوں گا کہ پوٹیشیم اور فاسپورس یہ دو چیزیں جو ہیں آپ کو اپنے ایڈینیم کو دینی ہے اور اچھی طرح سے دھوپ میں رکھنا ہے سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے دیکھئے میں آپ کو ان آرگینک بھی بتا رہا ہوں آرگینک بھی بتا رہا ہوں پودے کی گڑائی کر لیجئے آپ جو پودے کے جڑ ہیں ان کے پاس ہلکی ہلکی گڑائی کیجئے بہت زیادہ گڑائی کریں گے تو جڑ ٹوٹ جائے گی جس سے جو ہے روڈ کا خطرہ بن سکتا اگر زیادہ پانی رہے گا تو کیونکہ موسم دھیرے دھیرے کی طرح بڑھ رہا ہے تو دوستو سب سے پہلا کام جو ہے ہمیں ہلکی ہلکی گڑائی کر لینی ہے گڑائی کرنے کے بعد جو ہے ہمیں اپنے پودے کو دو چیزیں دینی رہیں گی دو چیزیں کیا دینی رہیں گی ایک تو ہمارے پاس رہے گا سنگل سپر فاسپیٹ دوستو یہ ہے ہمارا سنگل سپر فاسپیٹ جو کی ہم جو ہے اپنے پودوں کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہے آپ چھینچ کے گملے میں لگ بگ لگ بگ پندر دانے آپ اس میں دے سکتے ہیں اور اگر آپ اورگینکی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ آلو کے چھلکے کو عبال کر کے اس کا پانی بھی دے سکتے ہیں ان کا اثر تھوڑا سا سلو ہوتا ہے لیکن کام وہ بھی کرتے ہیں اور دوسرے چیزیں یہ پوٹاس پوٹاس جو ہے ہم نے لیا ہوا ہے پوٹاس کے ساتھ بھی وہی کام کرنا ہے ہم کو جو ہے دس سے پندر دانے جو ہے پوٹاس ایک چھینچ کی گملے میں دینا ہے اگر آپ پوٹاس کی جگہ اورگینکی یوز کرنا چاہتے ہیں تو جو اپنا کیلہ ہوتا ہے کیلے کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کو عبال کر کے اس کے پانی کو بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن اس کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہر جو ہے پانچوے دن آپ کو دینا رہے گا تو وہ اس سے جو ہے آپ کے جو سوائل ہے سوائل کے نوٹیشن اس کا بڑھاتا ہے پوٹیشن کی ماترہ جو ہے آپ کے بڑھے گی تو اس سے جو ہے آپ کی پلانٹ کو جو ہے فلاورنگ کرنے میں ہیلپ ملتی ہے دو چیزیں ہم نے دے دی ہیں ہم نے اپنے پلانٹ کو پوٹیشن بھی دیا ہے اور فاسپوراس بھی دیا ہے تو یہ دونوں چیزیں دینے کے بعد اس میں واترین کر دیں گے اگر آپ لیکویڈ میں دے رہے ہیں تو واترین کرنے کے آشکتہ نئی ہے کیونکہ لیکویڈ تو ایسی پوٹیرا رہتا ہے اگر آپ نے گرینوال والے دیے ہیں یا پورڈر فام میں دیے ہیں تو آپ اس میں واترین کر دیں وارٹرنگ بھر کے کیجئے گا اور پلانٹ کو رکھ دیجئے گا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اچھی خاصی دوپ اس کو ملے دوستوں آپ کو وشواس دلاتا ہوں کہ within 10 days آپ کے پلانٹ پر جو ہے فلاور آنے شروع ہو جائیں گے اور فلاور بھی اچھے سائز کی آئیں گے اور اچھی گروہ کریں گے وارٹرنگ کرتے سمائے آپ ایک چھٹکی وورون اور ایک گرام فنگجی سائیڈ ایک لیٹر پانی میں ملا کر کے اپنے پلانٹ کو دیجئے گا اچھی گروہ بھی ملے گی فلاور بھی اچھے رہیں گے اور فلاور فٹنے کی سمجھ سے بھی نجات ملے گا تو دوستوں آج کے لئے بس اتنا ہی تھا پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیئر